اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالوحاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھتا گائی ڈسٹرینل وہ ہمیں عملیات کے سسرے میں مقاصد عملیات پر بات تماری جل رہی تھی اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے مقاصد عملیات میں سے کہانت مستقبل بینی اور غیب دانی کے حوالے سے بات کی تھی کہ مستقبل بینی غیب دانی قسمت کا حال معلوم کرنا اس کے لیے عملیات کیے جاتے ہیں قرائے جاتے ہیں عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اس کے لیے یعنی مستقبل کو دیکھنا مستقبل کو جاننا قسمت کا حال معلوم کرنا غیب کی چیزوں کے بارے میں جاننا اس کے لیے جو طریقے خیال کیے جاتے ہیں ان میں پانچھے چیزیں ہیں چھ سات طریقے ہیں ان میں سے ایک کہانت ہے ایک عرافت ہے تو کہن کون ہوتا ہے عراف کون ہوتا ہے اور ان کا شریح حکم کیا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں اس پر میں بات کر چکا ہوں آج ہم اسی کے حوالے سے جو مزید دو تین چار چیزیں ہیں ان پر بات کریں گے تو ان میں سے ایک نجومیت ہے نجومی یعنی ستاروں کے ذریعے ان کی چال کے ذریعے ان کے تباہی کے ذریعے ان کی حرکات کے ذریعے مستقبل کی خبریں دینا غیب کی خبریں معلوم کرنا اور لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتانا اور یہ جو ہے نجومیت ہے اور شریعت میں اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہیں اور یہ نجومیت بھی اسی کہانت اور عرافت کے ذمن میں ہی آتی ہے اور اس پر بھی شریعت کا وہی حکم لاغو ہوتا ہے جو میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو حدیث میں نے سنائی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا یا عراف کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال کی یا کوئی بات پوچھی غیب کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہے یا جو بھی اس قسم کی اور اس نے کاہن نے عراف نے یا نجومی نے بتایا اور اس نے سوال کرنے والے اس کی بات پر یقین کر لیا تصدیق کر لی تو اس نے گویا کہ اس دین کے انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازل ہوا بڑی سخت وعید ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو اس سے ہمیں پتا چلا اور بہت ساری حدیث ہیں جن پر میں نے تفصیل کے ساتھ بحث اپنی کتاب میں کر دی ہے وہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں اپنی ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر 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 کے ٹھیک ہے تو چوتھی جو چیز ہے وہ ہے دس شناسی یعنی ہاتھ دیکھ کر لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتانا ان کو ان کے مستقبل کے بارے بتانا اور مستقبل جاننے کا دعویٰ کرنا لوگوں کی قسمت کا حال جاننے کا دعویٰ کرنا اور اس قسم کی باتیں یہ بھی نجائز ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے فال گیری فال گیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فال نکالنا اس کے بھی مختلف طریقے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ توتے کے ذریعے فال نکالتے ہیں آپ نے دیکھو گا شہروں میں لوگ کی نیچے آگئے پیچھے ایسے جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک توتہ ہوتا ہے سامنے بہت ساری پرچیں رکھی ہوتی ہیں کسی پرچیں میں اچھی بات کسی میں بری بات اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں توتے لوگ آتے ہیں اپنے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں وہ توتے کو چھوڑتا ہے توتے ایک پرچی اٹھاتا ہے اس کو دیکھتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہوا لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری قسمت کا حال ہے تو یہ بھی نجائز ہے اسی طرح فال گیری کا ایک طریقہ قرآن سے فال نکالنا بھی ہے کہ لوگ ایسے قرآن کھولتے ہیں اور آنکھیں بند کر کہ کوئی بھی جگہ کل جائے اسے انگلی رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انگلی کی نیچے کونسی آیت آئی ہے اس آیت کا کوئی ترجمہ مفہوم نکال کے اس سے اپنے ایک مفہوم نکال کے خاص قسم کا ایک پیشنگوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی منگڑت اور فضول چیز ہے اسی طرح فال نکالنے کے قرآن سے فال نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے علیکہ یہ قرآن سے تو نہیں ہے لیکن قرآن کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری بڑی بدقسمت ہی ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا اور جس ریاست میں اور جس ملک میں قرآن پنجاب بورڈ کے نام سے ایسا علماء کا ایک بورڈ بھی موجود ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ قرآن کی تبات اور قرآن کے اندر غلطیاں اور قرآن کے تحفظ کے حوالے سے سرکاری طور پر وہ کام کرے لیکن اس بورڈ کے ہوتے ہوئے جس میں تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء شامل ہیں ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ہمارے پرنٹنگ پریس سے اردو بزار لاہور کراچی سے ایسے قرآن مجید شائعہ ہو رہے ہیں کہ جن کے آخر میں مند کڑت قسم کی ایسی چیزیں فالگیری کے نام سے شامل کی گئی ہیں کہ جن کا رد خود قرآن کرتا ہے جبت میں یہ چیز شامل ہے جس کا قرآن نے رد کیا ہے اور وہاں پر وہ غروفت حجی لکھے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے انگلی رکھیں آپ کے ہاتھ کی نیچے جو حرفت حجی آتا ہے مثلا جیم آ گیا تو نیچے پھر ہر حرفت حجی کے حوالے سے آگے آگے لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کی قسمت بڑی اچھی ہوگی آپ کی جلدی شادی ہو جائے گی آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا گروبار نہیں چلے گا آپ کا گروبار چلے گا وہ بس حرف انگلی رکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ میری انگلی کہاں پر آئی ہے اور پھر اس کو اپنی قسمت کا حال اور اپنا مستقبل سمجھ کر اس پر یقین کر لیتے ہیں یہ بھی نجائز اور غلط چیز ہے ایک اور چیز جو اس حوالے سے عملیات کے اندر جو کام کیا جاتا ہے وہ رمل اور جفر ہے یہ بھی دو الگ الگ کٹگری کی چیزیں ہیں رمل ایک ایسی چیز ہے کہ لکیروں کے ذریعے کچھ خاص قسم کی لکیرے لگاتے ہیں نقشے بناتے ہیں ذائچے بناتے ہیں ان کے ذریعے غیب کی باتیں قسمت کا حال مستقبل کے حالات معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ بھی نجائز اور غلط ہے اس کو بھی علماء نے حرام کہا ہے اسی طرح جفر جو ہوتا ہے یہ آداد کے ذریعے کچھ خاص آداد ہوتے ہیں ان آداد کے ذریعے یا مثلا نام کے کسی آدمی کے نام کے آداد نکال کر ان کا کوئی حیر پھیر کر کے خاص حساب کتاب ہوتا ہے اس طریقے سے جو ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ آپ قسمت کا حال ہے یہ آپ کا مستقبل ہے تو عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں نجائز ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے بچ شگونی جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچ شگونی کہلیں نیک فالی یا بد فالی کہلیں کہ لوگ تو اس قسم کی باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں مثلاً کوا آ کر بیٹھ گیا دہلیز پر تو اس کا یہ مقصد ہے اب یہ ہو جائے گا کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا کام راستے سے کالی بلی نے راستہ کار لیا تو اب یہ کام نہیں ہو سکتا یہ بچ شگونی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح رات کے ٹائم ناہن کٹنے سے یہ ہو جائے گا منگل کے دن کپڑے بدلنے سے یہ ہو جائے گا مختلف قسم کی بدعات خرافات میں نے آج کی ویڈیو میں ذکر کیا یا پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا مستقبل بھی نہیں حالہ اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے چاہے وہ کہانت ہو رافت ہو نجومیت ہو دس شناسی ہو فالگیری ہو بدشگونی ہو بدفالی ہو رمل ہو جفر ہو یہ تمام چیزیں ازروع شریعت نجائز ہیں اور اس پر کسی کا کوئی مطلب علماء میں سے کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے تمام جو بند مقاتب بفکر کے علماء اس کو نجائز کہتے ہیں جو فتاوہ ہیں ان کے ٹھیک ہے نا اور میں عاملوں کی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے نا میں مفتیوں کی فتاوہ کی بات کر رہا ہوں اقابر علماء کی بات کر رہا ہوں اسی طرح بریلوی مسلک کے تمام اقابر علماء اور مفتین اکرام اور ان کے فتاوہ کے اندر ان تمام چیزوں کو نجائز کہا گیا ہے اور اسی طرح اہلِ حدیث مسلک میں بھی ان کو نجائز کہا گیا ہے تو یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مسلک کے نزدیک نجائز تمام مسالک متفقہ طور پر ان چیزوں کو نجائز حرام اور ایک درجے میں ایک خاص مقام تک خاص حیثیت سے ان کو کفر اور شرک میں شمار کرتے ہیں ان چیزوں سے خود بھی بچیں دوسروں کے بچائیں اور خاص طور پر چونکہ ہم فہم عملیات کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہے جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ چیزیں عملیات سکھانے والے سکھاتے ہیں اور سیکھنے والے سیکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں نجائز ہیں آپ دین سے نکل جائیں گے آپ ایک بہت بڑے حرام اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ